لیڈ گو کرنے کی عادت معاف کرنے کی جس کسی کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ٹینشن میں کم رہتا ہے وہ خوش زیادہ رہتا ہے آپ کو اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو رات کو نید نہیں آئے گی پلاننگ بنائیں گے نا آپ کیسے اس کو گرانا ہے آج کل تو رات تو رات کیا کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو سب معلوم ہیں تو یہ سارے پلان کب چلتے ہیں جب انسان جو ہے معاف کرنے کی بجائے ریوینج کا جذبہ رکھتا انتقام کا لیکن اگر کسی نے معاف کرنے چھوڑو یار میں نے معاف کر دیا تو اس کو چین کی نید آتی ہے اسے سکون کی نید آتی ہے کبھی انسان یہ سوچتا ہے یار میں معاف کروں گا تو پتہ نہیں یہ میری معافی کو میری بزدلی نہ سمجھے شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے یہ بزدلی نہ سمجھے گی یار اس میں طاقت نہیں ہے اس کے لئے دیکھو لیٹ گو کر دیا تو نہیں کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں معاف کروں گا تو معاف کرنے سے میری عزت کم ہو جائے گی تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ماہیر نفسیات تھے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے معاف کرنے والے کی عزت ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے اسی لئے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور میں اپنے غلام کو اپنے خادم کو دن میں کتنی غلطی کرے تو میں اسے معاف کروں سرکار خاموش رہے وہ پلٹ کر دوسری طرف سے آیا سرکار میں اپنے خادم کی کتنی غلطیاں دن میں معاف کروں سرکار پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ جب اس نے question کیا کہ میں اپنے خادم کی کتنی غلطیوں کو دن میں معاف کروں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیونٹی ستر غلطیاں اگر تمہارا خادم دن میں کرے تو تم اس کی ستر غلطیوں کو معاف کر دو اب ایک چھوٹی سی بات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ایمپلوئی ہوتے ہیں جو پہلے ایمپلوئی ہوتے ہیں اور ہم سے کام سیکھ کر ہمارے پاس کام کر کے کبھی ان کو ہم نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا تو وہی سخت جملہ ہمیں اس کا دشمن بنا دیتا ہے اور پھر وہ ہمارے یہاں سے کام چھوڑ کر ہماری ہی آئیٹم کی دکان ہماری ہی دکان کے سامنے کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سر پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس وقت میں غصہ نہیں کیا ہوتا تو آج میرا دشمن بن کر سامنے تو نہیں کڑا ہوتا رسول عاظم یہ جانتے تھے اور چاہتے تھے کہ امتی کو خوشی ملے اس لئے سرکار نے فرمایا تمہارا خادم دن میں سیونٹی ٹائمز مشٹیک کرے تو یہ ماف کردنا تمہارے لئے ایزی ہوگا اس لئے کہ ماف کروگے تو وہ تمہارا دشمن نہیں بنے گا ماف کرنے پر تمہارا وہ احترام کرے گا اور عزت تمہاری کرتا ہے اور خود پریکٹیکل لائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دس سال کے پریڈ کے اندر میں نے بے شمار غلطیاں کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں فرمایا چنانچہ حضرت انس حضور پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا تو یہ بات یاد رکھیں آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر انسان اکڑ جاتا ہے اور اس اکڑنے کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے خوشی سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور رات بر ٹینشن لے کر کے سوتا رہتا ہے اس لئے کہ یاد رکھیں معاف کرنے سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی آپ کی طبیعت میں اتمنان رہے گا دل اندر سے جلے گا نہیں کڑن آپ کو دل میں محسوس نہیں ہوگی آپ غلط منصوبہ بندی نہیں کریں گے پلاننگ نہیں کریں گے بلکہ آپ جب معاف کر چکے ہیں تو آپ معاف کرنے کی بنیاد پر آپ کی طبیعت کو اللہ خوشی سے لبریز کر دے گا اور سکون کی دولت عطا فرمائے گا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبات ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ یہ بھی ذہن میں رکھو کسی کو اپنا بنانا ہے تو معاف کرنے کی عادت رکھو جسے آپ معاف کریں گے وہ آپ کا بن جائے گا اسے ذہن میں رکھئے گا لوگ کہتے ہیں مجھے اپنا بنانا ہے مار سے کوئی اپنا نہیں بنتا پیار سے اپنا بنتا ہے پیار سے تو آپ اگر اپنا بنانا چاہتے ہیں تو معافی کی عادت اپنائیں معافی میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے معافی میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے معافی کی بنیاد پر پروردکار جلل جلالہو بہت ساری عزت اور بہت سارے مقام عطا کرتا ہے آج آپ سوچیں نا آپ ہیں ہم ہیں ہم سب کی زندگی کیا ہے صبح سے لے کر رات تک رب کی نافرمانی کرتے ہیں اگر مولا ایک دن کا ہم سے حساب لے اور ہم سے پوچھ لے کہ میرے بندے آج تو نے میری دیوی طاقت اور میری دیوی دولت کا استعمال میرے فرمان کے مطابق کتنا کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن کا حساب اللہ کو دینا مشکل ہو جائے گا ایک دن کا حساب ہم نہیں دے سکتے اس لیے کہ صبح سے لے کر رات تک ہم نے قدرت کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں جھوٹ نماز چھوڑنا غیبت کرنا چگلی کرنا نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دینا غصہ کرنا سنت کے خلاف کام کرنا یہ ساری چیزیں ہم نے دن بھر کر لی ایک دن میں ہم نے نجانے کتنا سب کچھ کیا لیکن جہاں سر میں درد ہوا اے اللہ مجھے شفاہ تا فرما ارے بندے مانگ تو اس سے جس کی تنہے فرما برداری کی ہو صبح سے لے کے رات تک تنہے اللہ کی نافرمانی کی پھر اسی سے تنہے مانگنے لگ گیا تو بندہ جواب دے گا میرا مولا معاف کرنے والا ہے تو پتا چلا بندے اور رب کا تعلق جو ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرنے والا ہے اسی لئے بندہ اپنے رب سے تعلق کو بنائے رکھتا ہے ورنہ آپ مجھے دیکھئے انسان انسان کا تعلق کس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے ایک انسان سے ایک گلتی ہو جائے تو آدمی کہتا ہے ایک بار معاف کرتا ہوں دوسری مرتبہ معاف نہیں کروں گا لیکن میرا مولا فرماتا ہے میرے بندے ستر مرتبہ تُس سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ میں تجھے معاف کر دوں گا تو بندے بندے کا تعلق اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن بندے اور قدرت کا تعلق نہیں ٹوٹتا اس کی وجہ یہ ہے اسی لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شب قدر کی دعا جو ہے اس دعا میں سرکار نے فرمایا کہ یہ دعا شب قدر کے اندر ہمیشہ پڑھا کرو مانگا کرو اللہم انکا عفو تحب العاف فعفو عنا یا کریم اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے ہمیں بھی معاف فرما دے اس لئے یاد رکھیں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ عز وجل کی رضا کی خاطر معاف کرنے کی عادت رکھیں لیڈ گو کرنے کی عادت رکھیں انشاءاللہ الازیم رب قدیر جل جلالہ سکون کی دولت سے انشاءاللہ مالا مال فرماتے گا یہ بہت اہم چیزیں اس کو آپ ہمیشہ کے لئے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں ہاں البتہ ایک چیز یہاں پر بتا دوں کہ جہاں اولاد کا معاملہ ہوتا ہے اور وہاں تربیت کا معاملہ ہوتا ہے اس موقع پر ہمیں بچوں پر بسا اوقات سختی کرنی پڑتی ہے وہ سختی بھی ان کی بھلائی کے لئے ہوتی ہے تو اس موقع پر تھوڑی سی سختی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اس میں کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے ہمارے ویڈیو گو لائک سیڑھ جیزو کریں ہمارے ویڈیو گو